موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورٹس مائی نیمیز فیاض وحید بیورٹس آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ٹیکس کی فارمیٹنگ کے لیے ڈیفرنٹ ٹیکس جوز کیے جاتے ہیں تو آج ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ٹیکس ہیں اور کس طریقے سے یوز گئے جاتے ہیں اور ٹیکس کی فارمیٹنگ وہ کیسے کر سکتے ہیں فارگزمپل یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو میں نے یہاں پہ دو پیراغراف کی ٹیکس کی ہے نمبر ون اس میں میں نے لکھا ہے ہیلو ہاؤ آئیو سیکنڈ پیراغراف میں لکھا ہے ہم جیسے ہی یہاں پہ رن پہ کلک کرتے ہیں نوٹ پر پلس پلس میں آپ کو یہاں پہ وہ جتنے بھی ویب براؤزر ہیں آپ کو یہاں پہ آپشنز دے دے گا میں یہاں پہ اس کو لانچ ان فائر فوکس کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ یہ ہیلو ہاؤ آئیو اس کے بعد شو ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہاں پہ اس پیراغراف کے ٹیک کے بعد یہ سیکنڈ پیراغراف کا ٹیک رائٹ کیا ہے ان کے درمیان نیکسٹ لائن کے لیے میں نے کوئی اور ٹیک یوز نہیں کیا تو بسیکلی کیوں یوز نہیں کیا وہ اس لیے یوز نہیں کیا کہ جو پیراغراف کا ٹیک ہے یہ بائی ڈیفالٹ ہی جیسے ہی آپ پیراغراف کے ٹیک میں کوئی بھی چیز رائٹ کرتے ہیں نیکسٹ پیراغراف میں رائٹ کرنے لگتے ہیں تو اس کو بائی ڈیفالٹ وہ نیکسٹ لائن میں لے جاتا ہے یعنی کہ یہ لائن بریک کر دیتا ہے اگر فار اگزیمپل میں اس کو یہاں سے کٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ لے آتا ہوں اگر فار اگزیمپل میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہ ایک ہی پیراغراف کے اندر یہ پوری لائن لکھی ہے اب اگر ہم اس کو ویب براؤزر میں جا کے ریفرش کریں تو ہمارے پاس یہ شو ہو جائے گا ہیلو ہوا یو آئی ام گوئن ٹو سکول اچھا ویورز میں چاہتا ہوں کہ ہیلو ہوا یو یہ اتنا حصہ ایک لائن میں شو ہو ٹیک ہے اور اس سے آگے یہ والا جو حصہ ہے لاسٹ تک یہ اگلی لائن میں شو ہو تو اس کے لئے ایک ٹیگ یوز کیا جاتا ہے دیکھیں میں فار اگزیمپل اس کو نیکس لائن میں لے جاتا ہوں نیکس لائن میں لے جانے کے بعد اس کو میں یہاں پہ سیو کرتا ہوں سیو کرنے کے بعد ایسا ہی میں اس کو میں یہاں پہ ریفرش کروں گا تو وہ نیکس لائن میں نہیں گیا ٹھیک ہے تو بیسیکلی اسی ٹیگس کو نیکس لائن میں لے جانے کے لئے ہم یہاں پہ ایک ٹیگ یوز کرتے ہیں بی آر کے نام سے ٹھیک ہے بی آر کا ٹیگ یوز کیا جاتا ہے یعنی کہ لائن بریک یہ کیا کرے گا یہ یہاں تک جو ٹیکسٹ ہے اس کے بعد لائن کو بریک کر دے گا اور اس والے ٹیکسٹ کو یعنی کہ اس سے آگے جتنا بھی ٹیکسٹ آئے گا اس کو نیکسٹ لائن میں یہ موو کروا دے گا جیسے ہی ہم اس کو یہاں پہ سیو کرتے ہیں آلیٹی سیو ہے اس کو یہاں پہ ریفریکش کریں گے تو دیکھیں وہ ٹیکسٹ کو نیکسٹ لائن میں لے گیا ہے ہیلو ہاؤ یو یہاں پہ ایک لائن میں نظر آ رہا ہے آئیم گوئن ٹو سکول یہ نیکسٹ لائن میں اس کو لے گیا ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی لائن بریک کے لیے ہم جو ٹیک یوز کرتے ہیں یہ ہے بی آر کا ٹیک اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ ٹیکسٹ کی فارمیٹنگ کے لیے اور کون کون سے ٹیکس یوز کیے جاتے ہیں ان کی امپورٹنس کیا ہے آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگی ہوگی فور مور اپ ڈیٹس سبسکرائب اور یوٹیوب چینل یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والے مزید لیکچرز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اوکے اللہ حافظ